اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا پھر دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ تعالی نے اسے بخش دیا وہ بخشش والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یہ آیت اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نازل ہوئی ایک دن حضرت موسیٰ صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت یا جب لوگ آرام کر رہے تھے یا مغرب یا عشاء کے وقت قصر شاہی سے نکل کر شہر میں آئے جہاں عام لوگ رہتے تھے اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں جھگڑ رہے تھے اسرائیلی مظلوم تھا اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر کے انہیں ظالم قبطی سے نجات دلانے کے لیے پکارا اور ان کو کہا تو انہوں نے قبطی کو ایک گھوسا مار کر ہٹانے کی کوشش کی ایک گھوسا جو مارا انہوں نے تو اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ وہ ایک گھوسے سے اس کی موت ہو گئے اس شخص کی موت ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے اور فورا ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو کچھ ہوا یقینا ان کے خلاف شیطان کی سازش کا نتیجہ ہے جو انسان کا کھلا اور گمراہ کن دشمن ہے اور جو قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ظلم سے تعبیر کی اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی یہ قتل اصل میں احتفاقیہ تھا کیونکہ قتل کرنا کسی کو یہ قبیرہ گناہ ہے اور نبی سے قبیرہ گناہ ہو جائے پیغمبر سے قبیرہ گناہ ہو جائے ایسا ہم سوچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور یہ ایک ایسا گناہ تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نظر آیا اس لیے انہوں نے اس کی بہت زیادہ بخشیش اللہ رب العالمین سے مانگی اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس گناہ کی وجہ سے معاف بھی کر دیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے گناہ کے تعلق سے جو آج عام ہو چکا ہے معاشرے میں وہ ہے چغل خوری ادھر کی بات ادھر لگانا ادھر کی بات ادھر لگانا اور لوگوں میں آپس میں دشمنیاں اور عداوت پیدا کرنا یاد رکھیے جس کے اندر چغل خوری کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حزیفہ بن یمان راوی حدیثیں فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یدخول الجنت قطعتون حضرت حزیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا دیکھیں اس کا کبھی جنت میں نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا ہاں یہ ہے کہ اگر وہ مشرک نہیں ہے شرک نہیں کرتا ہے موحد بندہ ہے لیکن مومن نہیں ہے چگل ہو رہے اور گناہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے سزا دے کر کہ اسے جنت میں داخل کر دیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے جہاں بھی اس طرح کی باتیں آئیں ہیں تو محدیسین نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک لمبی بدت تک جہنم میں رہے گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی یہ کہا ہو کہ وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو ایسی جگہوں پر محدیسین نے اس کی شرائع کی ہے کہ وہ ایک لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا اور اسی طرح وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کا ذکر کیا اور کہا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کہ ان دونوں قبر والوں کو کسی بڑے جو ہے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے اس میں آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا ایک جو پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بھجتا تھا اور دوسرا جو ہے چغل خوری کرتا تھا تو اس سے کیا پتا چلا ایک حدیث سے اس حدیث سے پتا چلا کہ چغل خور جو ہوتا ہے اس کو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے یاد رکھیے چھوڑ دیجئے بھائیوں یہ عادت کہ ایک کی بات ادھر اس کی بات اس کو لگا دیں تاکہ دونوں میں دشمنی پیدا ہو دونوں میں عداوت پیدا ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں میں سب سے برے لوگ کہا سب سے بترین شخص کہا اس شخص کو جو چغل خوری کرتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجیدون من شرار ناسی دلوجہین اللذی یأتیہا اولائی بیوجہین وہا اولائی بیوجہین کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا تم دو چہرے والوں کو پاؤگے جو بعد کے پاس ایک چہرہ لے کر کے جاتے ہیں اور بعد کے پاس دوسرا چہرہ لے کر کے اللہ حبر کتنی بری بات ہے کتنی بری خصلہ کتنی بری عادت ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بترین لوگ کہا ہے تو عزیز بھائیوں دوستوں ماں بہنوں آپ غور سے سنو کہ چغل خوری ایک دوسرے کی بات ادھر کا ادھر لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے اللہ تعالی میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں